آپ کے بارے میں بھی زیادہ معلومات حاصل کرے اور دوسرے مذہبوں کی گمراہیاں بھی معلوم کرے تب جا کے وہ خود بھی اچھا ایمان والا ہوگا دوسروں کو سمجھانے میں بھی اس کو مدد ملے گی اور مدیت میں آپ کے لئے کچھ کتابیں لائے ہوں آسانی کے لئے اگر آپ کو ابن کسیر آپ کے گھر میں اگر نہیں ہے ابن کسیر اگر ہے پریفیس کھول کے پڑھا دیجئے یا نہیں تو ابھی میں آپ کو بیس صفے جو یو ایر سی کے پاس میں جو لائے ہوں جس کے اندر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے دوسری مذہبی کتابیں آپ نے کوٹ کی وہ عربی میں ہے اس کا پیلگو میں انگلیش میں ٹرانسلیشن یا تو یہ گھر میں رکھ لی جائے آپ سمجھانے کے لئے یا بہت آسان ہے دیکھئے آپ ڈاکٹر محسن خان یہ مدینہ یونیورسٹی کی طرف سے مجمع ملک فہد میں انگلیش ٹرانسلیشن کی ذمہ دار ان کو دی گئی اوفیشلی جب یوسف علی اس سے پہلے جو ترجمہ تھا وہ شیخ یوسف علی کا انگلیش میں ترجمہ تھا لیکن اس کے اندر چونکہ وہ بہرے تھے اور کئی اس کے اندر شیعہ کی باتیں آگئی تھی تو لہٰذا سعودی عرب میں اس پورے خورانی مجید کے دوسخوں کو جلا کر پھر اس خورانی مجید کو پروموٹ کی اس کا ترجمہ وہ ٹرانسلیشن جو انہوں نے کیا تھا اور جو اس کے اندر پریفیس تھے اس کے اندر کئی باتیں شیعہ کی اور بہروں کے آگئی تھی اور آخرت کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں تعویلات کر دی تھے وہ میٹافوریکل میٹافوریکل ایسے کچھ باتیں تو لہذا اس کو سعودی گورنمنٹ نے وہ ٹرانسلیشن اور وہ تفسیر کو جلا کر اس کو برخواست کر دیا پھر اس کے بعد الگ سے آرڈر دے کر چالیس بڑے بڑے اکابر علماء جب تک اس کو پروپ نہیں کریں گے باہر نہیں آئے گی اس لحاظ سے ڈاکٹر محسیلی خان اور تقیی الحلالی ان کی نگرانی میں یہ پورا مکمل ٹرانسلیشن سعودی عرب کی طرف سے باہر آیا اور اس کے اندر تفسیر بھی ہے آپ اس کے اندر پریفیس میں دیکھیں گے اور اسی طریقے سے آخری میں کچھ نوس انہوں نے بنائے مکمل جب یہ آخری میں ڈاکٹر محسیلی خان کا جو ٹرانسلیشن ہے اس کے آخری میں اگر آپ دیکھیں گے تو پورا مکمل عیسائیت اور یعنی بائیبل سے پروف کیا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے نا خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں بلکہ بائیبل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ بائیبل کے اندر خود کرپٹڈ کئی باتیں ہیں اس طریقے سے انہوں نے باقعدہ اس کے اندر کمپائر سٹیڈی کے حوالے انہوں نے بھی استعمال کی سورہ آراف سو امبر سیون آیت ابر ون ففٹی سیون کی تشریح میں کہ ان کے پاس تورات اور انجیل میں جو ان کے پاس ہے بائیبل کے نام سے انہوں نے جانتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر لکھا ہوا پائیں گے نیچے انہوں نے حوالے دے پورے سورہ آراف سو امبر سیون آٹ ابر ون ففٹی سیون کے نیچے فوٹ نوٹ میں انہوں نے کئی حوالے دیے مطلب یہ کہ کمپائر سٹیڈی کرنا آج کے دور میں بھی مدینہ یونیورسٹی میں مجمع ملک فید میں اور یہ پورے علماء اکرام کی ٹیم باخدہ اس کو استعمال کر رہی ہے تو دعوتی اعتبار سے یہ استعمال کرنے میں آپ کو مدد ملے گی لیکن خوران اور حدیث اس کے محتاج ہیں خوران سائنس کے محتاج نہیں ہے خوران اور حدیث فلسفی کے محتاج نہیں ہے محتاج نہیں ہے لیکن آپ کی بات کو سمجھانے کے لئے اگر ایویڈنس ملتے ہیں تو اس میں پرابلم کی بات کیا ہے عام کے عام گھٹلیوں کے دام بلکن یہ ایک ہے یہ ہے جو ہم کو سلیبس میں پڑھا جاتا ہے اس کے اندر بھی بائبل بھری ہوئی ہے پوری یہودیت اور نصرانیت یہ پیہیج دی یہودیت اور نصرانیت پر ڈاکٹر سعود الخلف میرے استاز ہے جن سے ہم نے ڈائریکٹ یہ ٹاپک پر ہم نے پڑھا ہے یعنی مدینہ ایسٹی میں سلیبس کے طور پر کمپل سری ایک سال مکمل ہم نے پڑھا ہے یہ کتاب کو ڈیٹیل میں پڑھا ہم نے اور پڑھانے والے کون ہیں کوئی غیر مسلم نے مسلمان ہیں ڈاکٹر سعود الخلف مدینہ کے اندر مدینہ ایسٹی میں ہم نے پڑھا تو یہ کتاب اس کے اندر بھی بائبل بھری ہوئی ہے اللہ مہ احسان الہی دہیر کا نام سنا ہوگا آپ نے اللہ مہ احسان الہی دہیر تو ان کے دوست ہے پروفیسر ساجد میر دونوں نے ملکہ ارادہ کیا اللہ مہ احسان الہی دہیر نے ارادہ کیا کہ میں فرخوں پر لکھوں گا اور فرخوں پر جب بھی لکھتے تھے تو جو فرخیں ہوتے تھے ان کی کتابوں سے ثابت کرتے تھے کہ تم غلط جیسا ہوتا ہے نا سامنے والا آدم اگر فق کو مانتا ہے تو آپ فق کے حوالے دیتے ہیں بھئی تمہاری فق کے حساب سے تو تم کو یہ سنت فالو کرنا چاہئے تھا تمہارے فق میں خود یہ فتوہ ہے تو سامنے والے وہ سمجھانے مدد ملتی ہم آپس میں بھی اسلاحی مسئلوں میں بھی گفتو کرتے اور کہہ کرتے خورانوں اس کے ساتھ ساتھ رہ کرتے ان کی فقی کتابوں کے ذریعے سے بھی آپ حوالہ دیتے تو علامہ احصائے ذہیر جو اسلاحی فرخیں تھے اس پر انہوں نے گفتو کی اور ان کے دوست نے کہا جتنے عدیان ہیں اس پر میں کتاب لکھوں گا تو اس کے اندر بھی پوری بائبل انسائیگلوپیڈیا بریٹائن نکاح وہ سارا چیزوں کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا کہ عیسائیت کتنا خوکلا مذہب ہے اس کے اندر کیا کا کم دور ہے آپ پائی جاتی ہے یہ طریقہ ہے علماء اکرام کا اس کے اندر بھی بہت سارے کمپائریٹیو سٹڈی کے حوالے موجود ہیں یہ جو سودان میں مصر میں مختلف جگہوں پر مناظرے ہوئے تو ماشاءاللہ عرب کے علماء کا انداز کیا آتا ہے how to defeat customer نہیں ہے یعنی آپ نون مسلم کو ہرانا نہیں چاہئے بلکہ نون مسلم کا دل جیتنا ہے how to win the customer یہ policy پر کام کری آپ یعنی ان کو ہرانا ان کو زلیل کرنا کریں تو وہ اور زلیلے ہو جائیں گے وہ اس لئے غیر مسلم کو ہرانا نہیں ہے topic غیر مسلموں کو جتانا ہے ان کو جہنم سے بچا کر نتیجہ کیا نکلا اس کے اندر جو ہے جتنے بھی لوگ مناظرہ کرنے آئے تھے ماشاءاللہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے مناظرہ کرنے آئے پورے کلمہ پڑھ لی اس کا نام انہوں نے رکھا اس کو مناظرہ کبرا بھی بولتے ہیں بہت بڑا مناظرہ یہ بلکل دس سال سے پہلے پیش آیا الحمدللہ اس کی وجہ سے کافی اثر پڑا ادھار الحق یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اس کے اندر بھی یعنی کہ ہنفیوں ہنفی اگر کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہمارے پاس کئے علماء کی مثال دیجئے تو ایک ہنفی عالم تھے لیکن بہت موتدل عالم تھے اس لحاظ سے آپ جو بھی مسلک کے علماء پائے جاتے ہیں علماء امام خرافی شافعی علم تھے انہوں نے کتاب لکھیا اجویبہ الفاخرہ للاسلالفاجرہ ہنفی علموں میں ادھار الحق سلفی علموں کے اندر علماء سنو اللہ امرسری ہدایت الحیارہ فی اجویبتل یہودی وننسارہ اس کے اندر سیونٹی پرسنٹ بیبل بھری ہوئی یہ کس کی کتاب ہے ابن خیم رحمت اللہ علی کے کتنے بڑے شخصیت ہیں کوئی معمولی شخصیت نہیں ابن خیم رحمت اللہ علی یہ کتاب کے اندر عیسائیوں کی تاریخ بڑی اچھے ملتی ہیں اس کے اندر بھی سیونٹی پرسنٹ بیبل بھری ہوئی ہے اس کے اندر پینٹیس جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو بیبل میں آیا وہ بتائے گے کس کی کتاب ہے ابن تیمیار رحمت اللہ علیہ ابن تیمیار رحمت اللہ علیہ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی یہ سارے عالم تھے میں ان کی بات میں مانتا میں تو صرف خوران ہو اس کی بات مانتا ہوں میں وہ خوران و حدیث سے ثابت کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو آپ کے لئے وہ بھی میں نے پیش کر دیا صحیح سیرہ نبیہ پینٹ نمبر سیونٹی فور پڑھ لو بولیا صحیح سیرہ نبیہ پینٹ نمبر سیونٹی فور پڑھ لو اگر آپ پہ میں صحابہ ثابت کرو ابن کسیر کے پریفیس میں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عن باخدہ پڑھا کرتے تھے ایک ڈیلیٹ حدیث شریف بھی لکھ لیجئے آپ مختصر حدیث شریف صحیح بخاری والم نمبر فور حدیث نمبر سکس سکس سیون والم نمبر فور صحیح بخاری حدیث نمبر سکس سکس سیون حدیثو ام بنی اسرائیلہ والا حر تم بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرتے ہیں اس میں کوئی بھی بری بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل سے تم باتیں بیان کر سکتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں اس پر میری ایک کتاب ہے اصل میں اس پر اس لئے کانفیڈنس کے ساتھ کیونکہ اس پر مکمل پورے باتوں کا خلاصہ اگر آپ یہ دماغ میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ یہ ٹاپک میں سمجھوں گا کہ جتنے حدیثیں ہم پڑھتے ہیں بعض اوقات ارے یہ حدیث میں تو ایسا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تورات کے کچھ نسخے لاکے پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگئے پھر ایک طرف ہم کو یہ روایت ملتی ہے دوسری طرف صحیح بخاری کی یہ روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حدیث وام بنی اسرائیلہ ولا حیرج کوئی بات نہیں ہے تم بنی اسرائیل کی باتیں بیان کر سکتے ہو تیسی طرف کہہ رہے ہیں جب اہلِ کتاب تم سے کچھ بھی بات کریں تو ان کی باتوں کو تم مانو نہ انکار کرو ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں صحیح ہو اور تم انکار کر دو ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں غلط ہو اور تم مان لو نہ مانو نہ تم انکار کرو تو یہ تین الگ رکٹیٹ کے آپ کو حدیثیں مل رہی ہیں چھیک ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا مختصر میں آپ کو جواب اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ جس وقت پر میں عمرہ بات سے پڑھ کر عالم من کا نکلا تو ہم کو ایک بک لکھنا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی ٹاپک پڑتا تو اس وقت پر میں نے ایک ٹاپک لیا تھا کمپائرےٹو سٹیڈی جائے یا نہ جائے وہی ٹاپک لیا تھا تو جب میری عمر جو انیس سال تھی تو اس وقت سے ذرا میں اس بارے میں تھوڑ ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں انشاءاللہ امید کروں گا کوشش کروں گا اگر صحیح ہے تو وہ اللہ کا تلائی طرف سے غلط ہے تو آپ مجھے بتائیے انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کرلوں گا میں آپ کو جو بھی بات بتا رہا ہوں حوالوں کے ساتھ بتا رہا ہوں چونکہ یہ کتاب میں نے انیس سال کی عمر میں لکھی تھی اثر اس کا ٹاپک تھا الاسرائیلیات یعنی ناصف بیبل بلکہ یہودی اور نصرانیوں کے پاس جو بھی کومیس کی شکل میں ہے تاریخ کی شکل میں ہے وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی پڑھنے کے بعد اس میں سے کیا چیز لینا اور کیا چیز نہیں لینا لینے کے حاصل کے کیا اصول ہونا چاہیے تو اس میں پورا کرنے کے بعد آخری میں جو ہمارے پاس خلاصہ تھا پورے حدیثوں کے پاس پڑھنے علماء کی تشریح جمع کی ہم نے یہ حدیث کی تشریح کی آئی یہ حدیث کی تشریح کی آئی یہ حدیث کی تشریح کی آئی پورا جمع کرنے کے بعد پھر ابنِ تیمہ ابنِ قیم رحمت اللہ نے ان کا جو عمل ہے کب لینا چاہیے اور کم نہیں لینا چاہیے تو اس کا مختصر ابنِ قصر رحمت اللہ نے بڑے بہتیو انداز میں تین چار لین میں ختم کر دیا کہا کہ جو باتیں قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہیں کیا وہ باتیں لے سکتے ہیں کیا وہ باتیں آپ کوٹ کر سکتے ہیں ضرورت ہی نہیں ٹائم ویسٹ یوں کریں گے وہ حدیث فٹ آئے گی یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالی جس وقت پر پڑھ رہے تھے تو اس وقت پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکل غصے میں آگئے اس سے کیا پتا چلتا کہ کوئی بھی چیز آپ کو نہیں لینی چاہیے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جملہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کی باتیں بیان کر سکتے ہو اس سے کیا پتا چلا جو چیزیں ٹکراتی ہیں یا اس کو شریعت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اگر آپ یا ایسا پڑھ رہے ہیں جیسا کہ خوران کے ساتھ اس کا مرتبہ بھی برابر ہے اگر یہ نہیں تھے تب تو جائز نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو لے کر دوسری حدیث کو چھوڑ دینا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے محدثین کہتے ہیں ایک حدیث کو چھوڑ دے رہے ایک حدیث کو لے لے رہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے دو حدیثوں کو تطبیق کہتے ہیں تطبیق کا مطلب کیا ہے کوشش یہ کریں کہ حدیثوں کو جمع کر کے عمل کرنے کوئش کریں تو ہم کہیں گے کچھ حدیثوں میں جو منع کا مطلب ہے جو رکایا گیا ہے اس کا مطلب نکلے گا اس کو شریعت سمجھ کے مت پڑھو بالکل ظاہر مسلمان کیا شریعت سمجھتے ہیں اس کو شریعت ہمارے لئے صرف خوران اور صحیح حدیث ہے بس اور نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اس کو سمجھنا ہے اس کو شریعت سمجھ کے پڑھیں گے تب تو غلط ہے اور جو باتیں خوران اور حدیث سے ٹکراتی ہیں اس کو پڑھنا یا اس کا پرچار کرنا یا اس کا اخیدہ رکھنا یا اس کا ماننا یہ سب بھی غلط ہے وہ باتیں جو خوران اور حدیث کو تائید کرتی ہیں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اخیدہ رکھتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے ہم کہیں گے چلو اور ہم کو ذرا سمجھانے میں مدد مل جائے گی نیت اتنی ہے اگر یہ نیرہ تھا تو کیا ہم یہ اخیدہ نہیں رکھتے تھے تب بھی بات غلط ہے خوران اور حدیث میں آگیا بات ہماری لئے وہ نئی بھی رہا تو چلے گا لیکن اگر مل بھی رہا ہے تو برا کیا ہے اس میں اگر درخت لگاتے ہیں ہم پھل کے لئے لیکن سائیڈ میں اگر سایا بھی مل جا رہا تو اور اچھی بات ہے الحمدللہ تو بلکو اسی طریقے تھے ہماری مذہبی کتابوں خوران اور حدیث میں تو آ رہا ہے ساتھ میں اگر وہاں سے بھی آ رہا ہے تو الحمدللہ دو پوئٹ ہوگے ٹکرانے والی چیز نہیں لیں گے جو چیزیں تائید کے طور پر آ رہی ہیں آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں خجت کے طور پر نہیں دلیل کے طور پر نہیں تائید کے طور پر دیکھو بھئی یہ بھی ہے دیکھو بھئی یہ بھی ہے تمہارے پاتھ یہ ہے یہ بھی ہے وہ آدمی پلٹا کر کہے گا کہ بھئی جب یہ ہے تو دوسری باتیں بھی آپ لیجئے تو آپ کہیں گے بھئی جو چیزیں خوران سے تائید میں ہو رہی تھیں میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا آپ کو سمجھنے کے لئے آپ بتایا سکتے ہیں تیسرا پوئنٹ یہ ہے کہ نہ خوران سے ٹکراتی ہیں اور نہ خوران مجید کے فیور میں ہیں نہ ٹکراتی ہیں نہ موافق ہیں کئی ایسے چیزیں ہیں جس کے ڈیٹیل ہیں اس کو بھی ہم کیا کریں گے وہاں پر وہ حدیث ہے نہ تم اس کو مانو نہ انکار کرو خاموش اختیار کرو انکار اس لئے نہیں کرنا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام جیسا ہے کہ ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے کے جملے کہا ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ بیبل میں ابھی بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی طرف دیکھیں کہ ہم کو نہیں مانم کہاں پرے ہو اس وعی سے ہم انکار کر دیں گے تو اوپر والے کلام کا انکار کر دیں گے اس لئے اگر ہم مان لیے تو خاما کے ایک ایسی چیز کا مان رہے جس کا آپ کو یقین نہیں تین طرح کی یعنی تکر آ رہی ہے چھوڑ دیجئے تائید میں ہیں تائید کے طور پر ہی اس کو پیش کیجئے دلیل کے طور پر نہیں تیسرا یہ ہے کہ نہ تکر آتی ہے اور نہ وہ معافق میں ہیں نہ فیور میں تو ایسی اوپر خاموشی اختیار کیجئے وہ پوئنٹ پہ جانے کیا آپ کو ضرورتی نہیں وہ ٹاپک پہ جانے کی ضرورتی نہیں مثال کے طور پر وہ جو آسمان سے دسترخان اترا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور جو ایک دعوت علیہ السلام کے زمانے میں جو تابط اترا تھا اس کو ایک زبان تھی آنک تھی اسے ڈیٹیل ہے وہ قومیس کے جیسے یعنی بہت سارے چیزیں ڈیٹیل ہیں تو ہم کہیں گے نہ ہم اس کا انکار کریں گے نہ اخرار کریں گے وہ باتیں انہی کے حوالے ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ انیسیسری ڈیٹیل جس کا خوران ہے اس میں دکھنے اگر کوئی اہم چیز ہوتا تو خوران مجید وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتایتے ہیں تو مختصر اگر ذہن میں اتنا بھی رہے کہ جو باتیں تائید والی ہیں اس حد تک آپ چیزیں لے لیجے باقی کے چیزیں چھوڑ دیجے اپنا ٹیم اس میں مت لگائیے اور اس کو کمپائر شٹیڈی کو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے اس طریقے سے آپ ضرور پڑھنے پر استعمال کیجئے زیادہ سے زیادہ شریعت کی باتیں زیادہ سے زیادہ اسلام کی باتیں خوران و حدیث کی باتوں کو آپ اپنائیے اس کے اندر ڈپ پیدا کیجئے سائیڈ میں اگر یہ ساری چیزیں بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو الحمدللہ دعوتی کام میں ایک بہت بڑا ایسیٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور ہم کو برا نہیں سمجھنا چاہیے یہ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحابہ اکرام کی سنت ہے تابعین اور تابعین کی سنت ہے اور بڑے بڑے علماء اکرام جن کے میں نے کتابیں آپ کو بتائی ہیں اس میں اللہ محسنہ اللہ تو کافی ہے اگر آپ کسی کو منا نہیں سک رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کریں یا منائیں اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے ہم خود بھی اگر کنفیوز نہ ہو اور مان لیں تو بھی بس ہے اس تخلیق کے بہانے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام پر قرآن اور حدیث کے مطابق خائم رہنے توفیہ تا فرمائے نبی اور صحابہ کے تاریخے کے مطابق چلنے توفیہ تا فرمائے اور اسلام کی جو قرآن اور اس کی باتیں اس کے اندر گہرہ ہی عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدلہ جزاک اللہ و خیر اب تک آپ نے مولانا عشر بشید مدنی کا مدلل دقریب سمات پر